السلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ یہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ریلی دیکھنے میں آ رہی ہے دفاع یزید کے حوالے سے تو ہم اہل سنت و جماعت اس حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مولا مشکل کشا علیہ المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم کی محبت کی آر میں سیدنا صدیق اکبر امیر معاویہ جملہ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کی بھی گفتاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہم دفاع صحابہ اکرام علیہ مردوان کی آر میں دفاع یزید کو بھی کبھی قبول نہیں کر سکتے ہمارے امام امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ رضویہ شریف کی اندر واضح طور پر اس بات کو لکھ دیا کہ اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ یزید خبیص ہے یزید پلید ہے فاسق ہے اور فاجر ہے اور ہم اس یزید کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں جس نے آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیعت پر ترہ تلہ کے ظلم کیے ہوں ہم اس یزید کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں جس نے قعبت اللہ پر پتھر برسائے ہوں ہم اس یزید کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں جس نے قعبت اللہ کے غلاف کو جڑایا ہو ہم اس یزید کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں جس نے مدینہ الرسول کی بے حرمتی کی ہو مسجد نبوی کے اندر اس نے گوڑے باندے ہوں تین دن تک نہ ازان ہوئی نہ جماعت ہوئی ہم اس یزید کو کیسے مان سکتے ہیں ہم اس یزید کو کیسے مان سکتے ہیں جس نے مکہ اور مدینہ کے اندر کئی بلکہ ہزاروں صحابہ اکرام اور تابعین کو شہید کر دیا ہم اس یزید کو کیسے مان سکتے ہیں جس سر انور کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام چومہ کرتے تھے جس خبیص نے معاذ اللہ اس سر انور کو نیزے پہ چڑھایا ہم اس یزید کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں ہم اس یزید کو قبول کیسے کر سکتے ہیں بلکہ میرے امام امام احمد رضا نے فتاوہ رضویہ شریف کی چودمی جلد کے اندر اس بات کو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جو بندہ یزید کو خبیص نہ مانے جو بندہ یزید کو پلید نہ مانے جو اس کو فاسق اور فاجر نہ مانے وہ بندہ اہل سنت سے نہیں ہو سکتا وہ بندہ کبھی بھی سننی نہیں ہو سکتا یہاں پر کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں جی اگر اتنی یزید سے امام اہل سنت کو علیہ حضرت کو نفرت تھی تو پھر کافر کیوں نہیں کہا جب کافر نہیں کہا لہذا وہ مسلمان اس کا ہونا ثابت ہو گیا تو جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہ نتیجہ کیسے نکال لیا آلہ حضرت نے اگر یزید کو کافر نہیں لکھا تو مسلمان کدر لکھا ہے یہ تو دکھاؤنا ایک ہزار سے زیادہ کتابیں امام اہل سنت کی کسی بھی کتاب کے اندر یزید کو مسلمان لکھاؤ آپ دکھا دیں بلکہ لکھا ہے کہ یزید خبیص ہے یزید پلید ہے یزید فاسق ہے یزید فاجر ہے بلکہ اعلی حضرت امام ایل سنت امام اشکم حبث ایک مرتبہ سوال ہوا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو یزید کہہ دیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے رشاد فرمایا اگر بلا وجہ شرعی کسی ایک مسلمان نے دوسرے کو یزید کہہ دیا تو حدیث رسول من آدھا مسلمن فقد آدھانی کی وجہ سے وہ بندہ گناہ گار ہوگا تو اگر امام ایل سنت یزید کو مسلمان سمجھتے تو مسلمان کا نام تو اچھا ہوتا ہے آپ یزید کے نام کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو یزید کہہ دیا بلا وجہ شرعی تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا تو جو میرا امام یزید کے نام کو اتنا برا سمجھتا تھا وہ یزید کی ذات کو کتنا برا سمجھتا ہوگا لہٰذا آج یہ جو دور آ چکا ہے فتنوں کا دور ہے اسی دور کے متعلق میری امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رخوالی ہے لہذا ہم مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی محبت کی آر میں سیدنا صدیق اکبر سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالی نمجمعین یا کسی بھی صحابی کی غستاخی برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح ہم دفاع صحابہ اکرام علیہ مردوان کی آر میں دفاع یزید کو بھی قبول نہیں کر سکتے